اسلام علیکم ناظرین اکاب نیوز نیٹورک کی سرکھیوں کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں آج بیس جنوری دوہزار تئیز بھروز ججمت المبارک بمطابق ستائی جمعی دوسانی چودہ سو چوالیس ہجری اب پیش ہے آج کی اہم سرکھیاں سرکاری زمینوں پر قبضہ ہر حال میں ختم ہوگا ال جی سرکاری اثر وزرسوک استعمال کر کے قابض ہونے والوں کے خلاف کاروائی ہوگی عام آدمی اور گریبوں سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی جمہوں میں یومی جمہوریہ کی تقریب جمہوں سکیٹی نے لوگوں کے لیے ہدایت جاری کیے روزگار میلے کے تحت وزیر آزم بیس جنوری کو سرکاری محکموں اور تنظیموں میں برتی ہونے والے تقریباً اکھتر ہزار تکروری نامیں تقسیم کریں گے جمہور کشمیر میں جلد فائیو جی خدمات شروع کی جائیں گی جواب دہ شفاف اور آسان رسائی گوڈ گورننس بنانے کے لیے بہترین ٹیکنالوجی کا استعمال لازمی بری برہمنہ میں ریل گاڑی نے نوجوان کو کچل ڈالا بورز کا شپیہ کے لیے 135 کروڑ روپے کے اپل کلسٹر کو منظوری بورڈ آف سکول ایڈوکیشن کی نسابی کتابیں تمام نیجی سکولوں میں استعمال کی جائیں گی مارج دوہزار تئیس کے سالانہ امتحانات ہی جائز سکولوں کے پانچ سو میٹر حدود میں تمباکو مسنوات کی فروخت پر پابندی سری نگر میں جگہ جگہ جامع تلاشیاں موٹر سائیکلوں کی ضبطی لال چوک ایم اے روڈ کمرواری ایدکا سگڈافر کاکسرائی بڑشہ چوک پارمپورا اور منور آباد میں چک پوائنٹ سکائم جمعہ کشمیر میں 31 جنوری دوہزار تئیس تک سرکاری بشمول کا چرائی ارازی کھالی کرانی کی مہم بڑے تجاویزات بشمول ہوتل والوں کی بے دخلی یقینی کسانوں بے زمین لوگوں اور چھوٹے تجارتی اداروں کو بخشنے یا ریایت دینے کا حکومتی ارادہ حرکت کلب بند ہونے کے واقعات جاری خاتون اور پچیس سالہ نوجوان لکم اجل چھے دنوں میں درجنوں جاننے کازیاں جمعہ کشمیر میں اسلا لائسنز اجرہ کرنے پر آئیت چوپن مہ پرانی پابندی منسوق متعلق ایکٹ و قوائد کے تحت لائسنز جاری کرنے کا حکم پونچ کے سرہدی گاؤں میں ماترشل برامد ناکارہ بنا دی گئی ڈاکٹر ازگر حسن سامو نے کیپیکس بجٹ دوہزار بائیس تروبیس کے تحتیبی اور مالی صورتحال کا جائزہ لیا اسی کے ساتھ آج کی اہم سرکھیاں اقتدام پذیر ہوئی اجازہ دیجئے اللہ حافظ